اتنا وڈا تھگوں اتنا وڈا تھگوں کہ آپ کو بتا نہیں سکتا اے بے وکوف لوگ اس گلتی سیٹیاں مجھا رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد شیف قطور آپ دیکھ رہے ہیں دیفنس مافیان دوستوں آج کی یہ ویڈیو مجھے نواز شریف پر پھر اس لیے بنانی پڑی کہ جب بھی میں بظہار جاتا ہوں اور کسی سے سیاست کی معاملے پر بات ہوتی ہے تو سب یہی کہتے ہیں کہ نواز شریف بے گناہ ہے معصوم ہے اور آرمی اس کے خلاف سازش کر رہی ہے دیکھو پنجاب میں بجلی نہیں جاتی کتنی زیادہ سڑکے بن گئی ہیں موٹر ویز بنائے ہیں اور سی پیک بن رہا ہے لیکن کسی کو یہ تک سوچنے کی مولت نہیں ہے کہ یہ سی پیک کس طرح بنا ہے اور ملک سے دوسرے ملکوں سے لیا گیا کرزہ کس کاموں میں لگایا گیا ہے اور ہمارے ٹیکس کہاں گئے ہیں تو میں نے سوچا کہ نواز شریف پر تھگ آف پاکستان کے نام سے ویڈیو بنائی جائے کیونکہ یہ ایک آنے والی بولی وڈ فلم بھی ہے اور لوگ اسے پسند بھی کریں گے دوستوں آپ کو یاد ہو کہا کہ وزیر آدم کی مشیر خزانہ مفتاح اسمہیل کا کہنا تھا کہ جو بھی پی آئی اے خریدے گا اسے سٹیل مل مفت دے دی جائے گی یعنی کہ اومی اداروں پر سیل لگا دی تھی انہوں نے یعنی ادارے تو نہ ہوئے جیسے باٹا کے جوتے ہو گئے یہ وہی دوستوں سٹیل مل تھی جو دوہزار چھے میں یعنی زرداری یعنی جمہوریت کی عامل سے صرف دو سال پہلے مفتی جانویل سٹیل مل سلانہ ایک عرب روپے منافع کما رہی تھی اور یہ دور ڈکٹیٹر کا دور تھا جسے پاکستانی اور یہ سیاستدان بدترین دور کہتے ہیں دوستو نجکاری یا پرائیوٹائزیشن نامی تباہ کن عمل میں تین مختلف جمہوری دور میں نواز شریف اب تک ایک سو ساٹھ سے زائد قومی اداروں کو کوڑیوں کے مول بیچ چکے ہیں اور بیچنے کے اس عمل میں تین ہزار عرب روپے سے زائد کی کرپشن کی گئی ہے ڈی جی خان سیمیٹ ملر ٹریکٹرز اور ایم سی بی بینک سمیت کئی بڑے قومی ادارے میاں نواز شریف اور میاں منشاہ کی ملی بگر کا شکار ہو چکے ہیں ایم سی بی کی بولی نواز شریف کے دور حکومت میں لگی اور عبدالقادر توقل نے سب سے زیادہ بولی لگائی لیکن نواز شریف نے اس کو نظر انداز کر کے بینک ساٹھ ارہ روپے سستہ میاں منشاہ کو بیچ دیا آج بینکنگ سے وبستہ لوگ کہتے ہیں کہ میاں منشاہ نواز شریف کا فرنٹ مین تھا اور ایم سی بی بینک در اصل خود نواز شریف نے ہی خریدا تھا اور آج بھی وہی اس کے اصل مالک ہے انیس سو اٹھاسی میں نواز شریف نے پنجاب کا ذریعہ بننے کے بعد پنجاب کی پانچ بڑی شگر ملوں کو بیچ دیا اور ان میں سے دو شگر ملوں پسرور اور یونائٹڈ شگر مل کو صرف ایک روپے ٹوکن منی پر بیچا گیا اور نواز شریف کے پہلے دور حکومت میں میاں منشاہ سچن گروپ توقت اور ایک سو بیس ارہ روپے سے زائد کے قومی ادارے ایم سی بی بینک پانچ سیمٹ پلانٹ نیشنل فائبر بروچستان ویلز اور نیا دور موٹر کوڑیوں کے مول لے اڑے تھے نواز شریف نے کرزے اتارنے کے نام پر نائٹی نائٹی ون میں قومی ادارے بیچے تو کرزہ تیس ارب ڈالر تھا لیکن ان کے حکومت کے دوران ہی چھاسٹھ سے زیادہ ادارے بیچنے کے بوجود کرزہ چراسی ارب ہو چکا ہے دوستو قومی اداروں کو تباہ کر کے خود ہی کوڑیوں کے مول لینے کا فرمولا بڑا آسان ہے بیرزگاری دور کرنے کے نام پر کسی بھی ادارے میں اس کی استطاع سے تین چار گنات زیادہ اور نالائک گسیڑ دو جب یہ ادارہ خسارے میں جا کر مکروز ہو جائے تو اس کو سفید ہاتھی قرار دے کر مفت میں خرید لو نواز شریف میاں منشاہ کے ساتھ مل کر اب تک پاکستان کے درجنوں اداروں کو اسی طرح برباد کر کے خرید چکا ہے کہ آپ کو حیرت نہیں ہوتی کہ این اس وقت جب پی اے یہ دن بدن تباہ ہو رہی ہے نون لی کی ائر بلو منافع کے نت نئے ریکارڈ بنا رہی ہے اور این اس وقت جب نواز شریف کی دنیا بھر میں پھیلی سٹیل ملیں اربو روپے کما رہی ہیں اور پاکستان کی سرکاری سٹیل مل بے پناہ خسارے میں چلی جاتی ہے اور بلاخر بند کر دی جاتی ہے دوستو یہ نواز شریف کی ٹھاکا پاکستان مووی پر صرف ایک ٹریلر بنایا ہے پوری مووی انشاءاللہ اگلے دو تین دنوں میں ایک دو تین پارٹ میں ریلیز ہو جائے گی ضرور دیکھئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا میری طرح سے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا